حالیلویہ دھنوادی سفرہ بواب کی سکتی ہو آپ کی مہمہ دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیسر سندر سے سام کے لئے جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس سمیں اپس سے تھے پتا اس کے لئے بہت بہت آپ کا دل سے دھنواد کرتے ہیں میری پری بھائی بینوں پرمیسر نے ہمیں صبح سے لے کر کے سام تک سرچیت رکھا اور جو بھی ہو سکا پرمیسر نے ہماری مدد کیا اور سہائتہ کی جیسا ہمارا من اور جیسا بسواز تھا پرمیسر نے ہمارے جیون میں کام کیا اور پرمیسر نے ہمارے پرانو کی رچھا کی اور صبح سے لے کر کے سام تک پرمیسر نے ہمیں جیسے گھر سے لے کر کے گیا ویسا ہے گھر تک ہمیں پرمیسر نے پہنچایا کوئی بھی کام کوئی بھی بیجنس کہیں بھی گئے تھے پرمیسر نے آپ کی رچھا کی آپ کی سرچھا کی اس کے لئے دل سے آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ آپ پرابو کا دھنواد کریں گے کہ پرابو نے ہمیں ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی سمحالہ ہے تو میرے پیوں آج ہمارے جیون میں ہم بہت جدہ دوسروں پر دوست لگاتے ہیں لیکن نہیں چاہے وہ ہمارا بھائی ہو چاہے ہمارا پڑوسی ہو چاہے ہمارا ریلیشن کا کوئی رسیدار ہو یا دروائش کوئی بھی بیکتی ہو جو جان پہچان ہو یا نہ ہو آج ہمیں کسی کو پر دوست نہیں لگانا کیونکہ پرمیسر کو اچن کہتا ہے یا دی آج آپ دوست لگاتے ہیں تو آپ کے جیون میں کوئی بھی کام سفل نہیں ہوگا جیسے آپ کے جیون میں کوئی کار کرنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو پرمیسر بلیسنگ نہیں دے گا کیونکہ آپ کے اندر نفرت ہیں آپ کے اندر کپٹ ہیں آپ کے اندر چھل ہیں تو یہ چیز یاد رکھنا آج یادی پراتنہ کو آپ انتیم تک کرتے ہیں اور سیدھا سیدھا آپ پرمیسر سے باتیں کرتے ہیں تو کہیں نہیں کہیں آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ پرمیسر آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے یادی آج میرے اندر پانپ ہے تو کیا پرمیسر میری پراتنہ کو سنے گا نہیں میرے بھیوں میرے بھائی بینوں سبی سے میں یہی نہیں بدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے من میں جو بھی کسی پرکار کی باتیں ہیں یا آپ کا پڑوسی آپ کے پرتی کوئی ایسی باتیں رکھتا اپنے من میں یا کسی پرکار کا گھناؤنا آپ کے بارے میں سوچتا ہے تو آپ کو چنتیت ہونے کو سکتا نہیں ہے پرمیسر اس کے من کو بدلے گا اور آپ اپنے بیچاروں کو پرمیسر کے پرتی اچھے سے رکھیں تاکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اپنے بھائی پر دوست مت لگاؤ کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے رومیو کے پھوستک جب ہم دیکھتے ہیں ادیاء چودہ اور وچن نمبر ایک میں لکھا ہے جو بسواس میں نربل ہے اسے اپنی سنگتی میں لے لو پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے پرمیسر کا وچن یہی کہتا ہے جو بسواس میں نربل ہے کیا ہے نربل ہے کمجور ہے اسے کیا کر لو اپنے ساتھ لے لو سنگتی میں لے لو پرمیسر کا وچن اسے پتا نہیں ہے پرمیسر کا وچن کیا نہیں کہتا ہے تب ہی وہ آپ سے بیواد کرتا ہے لیکن اس کے بیواد میں آپ کو کسی پرکار کی کوئی چھر چھاڑی نہیں کرنا ہے اس کا من جو ہے اسے کہنے دو آپ کو بسواس رکھنا اور بھروسہ رکھنا کی پرمیسر اس کے جیون میں گیان اور بودھی اور سمجھ دے گا یدی یقیناً یدی آج آپ اس طریقے سے سوچتے ہیں اور ایسا بیچار اپنے من میں رکھتے ہیں تو آپ کے بچوں کے جیون میں دھیر ساری بلسنگ ملے گی پرمیسر آسیز دے گا اور پرمیسر کے سرگدود اس کے ساتھ ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی آپ سبھی مسیح بھائی بہنوں کے ساتھ چلیں گے ہائی لیا اس سندر سے سام کے لئے جب پرمیسر ہمیں چنتا ہے اور جب ہم ٹی ڈپریسن میں ہوتے چنتاؤں میں ہوتے انہیک پرکار کی پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پرمیسر ہمیں بچاتا ہے وہ ہر طریقے سے پرمیسر ہمیں سہایتہ کرتا اور مدد کرتا ہے یدی آج ہمارا کوئی کام سفل نہیں ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہیں پرمیسر کا وچن کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا کام سفل نہیں ہوگا کیسے وہ پدیسہ کا دہائی تین میں لکھا ہے وہاں پہ اس پشتے پرمیسر مسیح نے کہا جو کچھ درتی اور آکاس کے بیچ میں ہیں اس کے لئے ایک نیشش سمیں ہیں یدی آج آپ کا کام سفل نہیں ہوا یدی آج آپ روتے ہیں تو ایک دن آپ کے جیون میں خوشیاں بھی آئیں گے آپ کے جیون میں دھیے ساری برکتیں آئیں گے یدی آج آپ بیمار ہیں دوائیاں کھا رہے ہیں آپ کی بیماری آپ کی سمشیہ ہیں آپ کی ٹی وی آپ کے کینسر آپ کی نک پرکار کی سمشیہ ہیں ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بیماری نہیں ٹھیک ہوگی اس کا مطلب یہ بلکن نہیں ہے کیونکہ پرمیسر مسیح نے کہا ست اور مارگ اور جیون میں ہی ہوں یدی تم میرے پاس رہوگے اور سچے دل سے آپ سبھی مسیح بھائی بھی نے سموچھنا چاہتا ہوں کیا پرمیسر ہمارا کسی پرکار کا اپنے اندر کرود رکھتا ہے کیا پرمیسر کسی پرکار کا کوئی پاپ اپنے اندر رکھتا ہے نہیں کیونکہ وہ پبیتر رہے جب پبیتر رہتا ہے پرمیسر تو پبیتر لوگوں کی باتوں کو بھی سنے گا کیونکہ چھل کپٹ کرنے والوں کے لیے نہیں جانے انجانے میں آپ سے گلتیاں ہوگی آپ نہیں جانتے تھے تو پرمیسر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تیری اپراد اور گناہوں کو چھما کروں گا میں تجھے کئی بار موقع دوں گا اور تجھے آسیس بھی دوں گا برکت بھی دوں گا لیکن اپنے عادتوں کو اپنے حالاتوں کے لیے تو نہیں سہی کرتا ہے تو میں تیری پراتنہ کو نہیں سنوں گا تو آج میرے پری بھائی بینوں آپ کو یہ عادت وعد کرنا ہے اور پرمیسر کا دھنواد کرنا ہے اور پرمیسر سے آپ کو وعدہ کرنا ہے کہ پرمیسر میں آج کے بعد کسی کو اوپر جھونٹا آروپ نہیں لگاؤں گا کسی کو اوپر دوست نہیں لگاؤں گا کیونکہ پرمیسر آپ نے مجھے چونہ ہے کیونکہ پرمیسر کو چن کہتا ہے ایک کو بشتواس ہے کہ سب کچھ اچیت ہے کھانا اچیت ہے پرنتو جو بشتواس میں نیربل ہے مطلب کمجور ہے وہاں ساگ پات بھی کھاتا ہے اور کھانے والے نہ کھانے والوں کو تُچھ نہ جانے نہ کھانے والے نہ جس طریقے سے کھانے والا اور نہ کھانے والے پر دوست لگائے کیونکہ پرمیسر نے اسے گرہنڈ کیا ہے پرمیسر کو چن کہتا ہے آج جو بھی بیکتی اپنے اچھا انسار کرتا ہے اسے کرنے دیجئے کوئی بھی کام کرتا ہے کوئی بھی آسیس کا کام کرتا ہے کوئی برائی کا کام کرتا ہے اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ اسے روکیں گے نہیں اسے آپ ایک دو بار سمجھائیں گے یعنی آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتا ہے تو آپ کو وہاں پہ چھوڑ دینا ہے کس کے اوپر پرمیسر کو پر کہ پرمیسر اس بھائی کے اس بہن کو راستہ دیکھا کیونکہ میں نے سمجھانے کے کوشش کی اور یہ سمجھا نہیں کہ پرمیسر تُو نے اسے چنا ہے اور تُو نے اسے بنایا ہے اور اس سیسٹی میں بھیجا ہے تو آپ اسے کہیں نہیں کہیں وہ مارک اور راستہ دیں گے میرے پیوں بسواز کریے کہ بہت ساری لوگوں کے ایسی گواہیاں ہیں جو لوگوں کی باتوں کو نہیں مانتے تھے لیکن لوگوں نے اس کے لئے پراتنہ کیا آپ سبی مسیح بھائی میں دوسروں کے لئے جو پراتنہ کرتے ہیں اس کے جیون میں دھے ساری برکت اور آسیس آتی ہے وہی کا جیون بدلتا ہے اور وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کیا کرتا ہے پرمیسر کے سو سمجھ چار کو بچاتا ہے اور پہنچاتا ہے اور لوگوں کو بچاتا ہے تو آج ہماری جیون میں جیدی پرمیسر اتنی سامرت اور طاقت کے دورہ کام کرتا ہے تو آپ کے کام نہیں سفل ہوں گے آپ کے ہر ایک کام سفل ہوں گے یہ پرمیسر وچن کہتا ہے جس دن آپ کا من ساپ ہوگا جس دن آپ کا حردے ساپ ہوگا جس دن آپ کا بیچار ساپ ہوگا جس دن اپنے بھائی اور بہن کے پرتی اچھا سا سمبند ہوگا اچھا سمبند کا مطلب کیا ہے کہ اچھے خوشی من سے اور بے سواس کے دورہ اور انیک پرکار کی سمجھاوں کو انیک پرکار کی جو گلٹی آپ فیل کرتے ہیں اسے دور کریے اور پرمیسر کے وچن پہ آئیے پرمیسر آپ کی جیون کو اتنا پیار کرے گا اتنا برکت دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کبھی بھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ پرمیسر آپ کی سہایتہ کرتا اور مدد کرتا ہے پرمیسر پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں پتا پرمیسر جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹے ہیں اس سمیے پتا پرمیسر آپ سے دعا کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں پتا پرمیسر بیمار ہر پرکار کے جو آپ کے انگ ہے پیتا اس کے لئے دعا کرئے پراتنہ کرئے بنتی کرئے پرمیشنر آپ کی جیون کی وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی سمجھاؤں کو ہر پرکار کی دکھ کو پیتا پرمیشنر ان کے جیون سے نکال پربو پربو ہم آپ کا دھنوات کرتے ہیں جو آج آپ کے بچے آپ کے اوپر بھی سواس کرتے ہیں اور آسا لگا کر کے بیٹھے ہیں پیتا پرمیشنر جو آج وہ بیمار ہیں آج جن کے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور آگیا دیتے ہیں کہ وہ ہر پرکار کی دوشتہ آتما اور گندی آتما ان کے سریر سے ان کے جیون سے ان کے بچوں کے جیون سے پیتا پرمیشنر جو اس سمیہ پیور میں پڑی ہیں پیتا پرمیشنر پربو ہم آپ کا دھنوات کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس سمیہ پیتا پرمیشنر اپنے سریر کو کمجور سمجھتے ہیں پیتا پرمیشنر بہت زیادہ جھکھام ہو چکے سردی ہو چکے پیتا پرمیشہ ان کے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے پیتا پرمیشہ اس کے لئے بہت بہت آپ کی مہمہ کرتے ہیں کہ آج انہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے چنگا کریں گے جن کے سیر میں درد ہے پیتا پرمیشہ اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں اسی وقت میرے پری بھائیونوں آگے دیجئے آپ کے جیون سے وہ ہر پرکار کی دوشتہ آتما اور گندی آتما کے لئے پراتھنا کرتے ہیں اسی وقت میرے پری بھائیونوں سے دور ہو ہالیلویہ دھنوا دیشہ پرمیشہ ہر پرکار کی سمشیوں کے لئے پراتھنا کرتے ہیں پیتا پرمیشہ جو آج جن کے نوکری چلی گئی ہیں جن کے پاس آج کام نہیں ہے اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں کہ پرمیشہ آج ان کے جیون کو دیکھ پیتا پرمیشہ جو آج اس میں گھبرائے ہوئے ہیں آج جن کے من میں بہت زیادہ اداسی چھائی ہے پیتا اس کے لئے بہت بہت آپ کا دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں کہ پرابو آج آپ نے بچوں کو اپنے بیٹے اور بیٹےوں کو جو روتے ہیں جن کے آنسو بہتے ہیں پیتا پرمیشہ ان کے جیون کو بلیسنگ کر آج جن کے گھر میں سادیاں ہیں پیتا پرمیشہ ان کے جیون کو بلیسنگ کر اور جو اپنے پریوار کے لئے اپنے بیٹے اور بیٹےوں کے لئے سادھی کے لیے پتہ پرمی سے لڑکے بچے دھون رہے پتہ پربو اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں کہ ان کے من کا اور ان کے جیون ساتھی کو آپ چننے ہیں اور چننہ ہے آپ نے تو ان کے جیون کو پتہ پرمی سے ان کے سامنے لائیں کیونکہ آپ نے ہر ایک ایک مسیح بھائی بہنوں کے لیے آپ نے ایک بیٹی اور بیٹا چنہ ہے ان کے رسطوں کے لیے ان کے جیون کے لیے دعا کرتے ہیں پربو آپ کا دھنواد کرتے ہیں کہ آپ ان کے بچوں کو وہ راستہ دکھائیں گے وہ مارک دکھائیں گے تاکہ ایک اچھا جیون ساتھ ہی مل سکے اس کے لئے دھنواد کرتے ہیں سادھی کے لئے پراتنہ کرتے ہیں کہ پربو ان کے جیون میں کسی پرکار کی کوئی گھٹی اور کمی نہ ہو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو پیدا پرمیشر کیونکہ آپ ہر ایک چیز کو پورا کرنے والے آپ ہے پربو اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کشو مسیح کے نام سے آج آپ کی جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پرمیشر پورا کرنے جارہا ہے یعنی آج آپ چنتے تھے کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں آج میرے گھر میں بہت ساری سمجھیاں ہیں بہت ساری بیماریاں ہیں آج ہم ہوسٹویٹل میں پڑے ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں اور آگیا دیکھتے ہیں کہ پرمیشر اس طرح میں جو اس طرح میں ہوسٹویٹل میں پڑے ہیں پیتا پرمیشر وہاں سے ان کو چنگا کر کے پیتا پرمیشر نے گھر پہنچائیں جس طریقے پیتا پرمیشر ان کے جیون میں حالات کو دیکھتے ہوئے پیتا ان کے ہر پرکار کے جس طریقے کے ان کے جیون میں سمجھ آئے ہیں دکھ ہے اور پریشانیاں اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں اسی مسیح کے نام سے ان کے گھر میں وہ ہر پرکار کی جو دشت آتمائی کام کرتی ہیں اس مسیح کے نام سے اسی وقت آج ان کے جیون نے پورا ہونے پائے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی سے دھنوادی سے پرمیشر آپ کی ستی ہو اندنیم آب جیز اس مسیح کے نام سے سروش اکتیوان پرمیشر پری اپنا ہاتھ امان مسیح بھائی بہنوں کو پر رکھیں جو آج اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو لے کر کے بہت زیادہ چنتی تھیں کہ میرے بچے کس طریقے پڑھیں گے ہم ان کا ایڈمیشن کیسے کرائیں گے کیونکہ ایڈمیشن شروع ہو چکا ہے پرمیشر اس کے لئے دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں اور بہت جلد ہر جگہ ایڈمیشن شروع ہو جائے گا پتا پرمیشر اور جو بچے بگڑ گئے ہیں اس مسیح کے نام سے اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں جو بیٹے اور بیٹیاں اچھے راستے کو نہیں پکڑے ہیں پتا پرمیشر اور جو بیٹے خاص کر کے نصہ کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے انہیں مکتی دیں انہیں آجاد کر اور جو اپنے گھر میں پتی اور پتنی کے بیچ میں لڑائی اور جھگڑے کو لے کر کے بہت زیادہ چنتی تھیں پریسان ہے کہ میرے گھر میں روز لڑائی ہوتے ہیں روز جھگڑے ہوتے ہیں پرابو آج ان کی گھر میں آپ نے سرگدودھوں کو بھیج کر کے سانتی لائے پراب مریسوار اس مسیح کے نام سے کہ ہم آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی دوشتہ آتما ہے اور گندی آتما ہے دو رشمشی کے نام سے نکل رشمشی کے نام سے میرے پری بیوائی نے آج آپ کو ڈرنا نہیں ہے اور جو کینسر کے پیشنٹ ڈیپیتا پرمیشر جن کے آج ڈائیلیسس ہوا ہی اس مسیح کے نام سے اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں اور آگیا دیتے ہیں کہ وہ ہر پرکار کی سمشیاں ہیں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی دکھ ہر پرکار کی چنتہ ہیں آج جو ڈیپریسن میں جا چکے ہیں پرابوس کے لئے ہم آگیا دیتے ہیں کسی وقت ان کے جیون کو ایک نیا راستہ دے ایک نیا مارک دے کوئی بھی کارن ہو پیتا پرمیشر ڈیپریسن میں جانے کا چنتہ میں پڑے ہیں پیتا پرمیشر کوئی بھی کارن ہے کہ ان کے جیون میں چنتہ آ چکی ہے اور بہت جدہ مصیبت میں پڑے ہیں پریسانیوں پڑے ہیں اور جن کے پاس بہت کرجے ہو چکے ہیں پیتا پرمیشر وہ ہر ایک پرکار کے کرجہ ان کا پورا ہونے پائی اس مصیب کے نام سے وہ ہر پرکار کی جنوکری چلی گئی ہے آج ان کو ملنے پائے پیتا پرمیشر اس کے لئے دعا کرتے ہیں آگیا دیتے ہیں میرے پری بھائی بینوں سبھی لوگ آگیا دیجے آگیا دیجے آج آپ کی جیون سے وہ ہر پرکار کی دوشتہ آتما اور گندی آتما ہر پرکار کی بیماریاں پربو ان کے جیون سے آج انہیں ٹھیک کر پربو اس مصیب کے نام سے اس مصیب کے نام سے ہم آج آپ کی مہمہ کرتے ہیں کہ پربو آج ان کے جیون میں سب کچھ پورا کرنے والے آپے پیتا پرنچے جو اپنے کھیت خلی ہان کو دیکھتے ہیں پیتا پرمیشر وہ اس وینے دہیر ساری برکت دے دہیر ساری بلسنگ دے اس مصیب کے نام سے دھیر سارا آناج ان کے جیون میں پیدا ہو پیتا پرمیشیر ان کے کھیتوں میں دھیر سارا پھلا آئی شمشیر کے نام سے اس کے لئے آگیا دیتے ہیں شمشیر کے نام سے آپ سب کچھ پورا کرنے والے ہیں پیتا پرمیشیر کیونکہ آپ مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں شمشیر کے نام سے تو آج یہ جندے ہیں پیتا پرمیشیر انہیں چھو پیتا پرمیشیر شمشیر کے نام سے ستکلم 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 شمشیر کے نام سے ہر پرکار کے دوشتہ آتما اور گندی آتما ہر پرکار کی جو سمشہ ان کے جیون میں ہے اس مسیح کے نام سے وہ دور اس مسیح کے نام سے نکل اسی وقت نکل پتا پرمیشار اس کے لئے آگے دیتے ہیں اور جو سیطانی طاقت اور جن کے پاس بچے نہیں ہیں پتا پرمیشار جن کے کوک میں پتا پرمیشار دھیر ساری آپ بلیسنگ دینے چاہ رہے ہیں ان کو آسیز دینے جا رہے ہیں جن کے آج بچے ایک بھی نہیں پتا پرمیشار प्राइब دوشتہ آتما اور گندی آتما ہر پرکار کی گونگی اور لنگڑی اور جو اندھی اور جو بھٹکانے والی آتما ہی پتہ پرمیشہ ریش مصرے کے نام سے تو رو نکل ریش مصرے کے نام سے اسی وقت نکل اس کے صدیر سے اس کے گھر سے اس کے بیجنس سے اس کے کاموں سے اس کے ہر پرکار کے مند سے جو انک پرکار کے گندے کام کر ریش مصرے کے نام سے آج جو بچے بگڑ چکے ہیں آج جو غلط راستے پہ جا چکے ہیں آج جو ان کو راستہ صحیح نہیں دکھائی دی رہا ہے اس مسیح کے نام سے آج وہ اپنے آپ کو ہو سکتا ہے کہ صحیح اپنے آپ میں سمجھتے ہوں لیکن پرمیسر یادی آپ کی نظر میں وہ صحیح نہیں ہے تو انہیں مارگ دکھائیے انہیں ستر مارگ اور جیون دکھائیے پتا پرنیسر تاکہ وہ اچھے مارگ پر چل سکیں اور ان دھیر ساری بلیسنگ مل سکیں دھیر سارا آسیز مل سکیں اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی برسنسہ کرتے ہیں میرے پری بھائیبنوں آپ آگ گے دیجئے آگ گے دیجئے آج آپ کے جیون سے وہ ہر پکار کے دوست آتما اور گندی آتما نکل اسی وقت ان کے سریع سے ان کے جیون سے ان کے بچوں کے جیون سے اسی وقت بیماریاں وہ ہر پکار کے دوست آتما اور گندی آتما ان کے سریع سے اسی وقت نکل اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے نکل آج جیدی پیروں میں در ہے تو آگے دیجئے جیدی آپ کے کوئی کام سفل نہیں ہوتے ہیں آگے دیجئے سمحسی کے نام سے سمحسی کے نام سے آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی برسنسہ کرتے ہیں پتہ پرمی شریف سمحسی کے نام سے وہ سب کچھ پورا ہونے پایے پتہ پرمی شریف سمحسی کے نام سے کیونکہ آپ نے ہر پرکار کی روگیوں کو ٹھیک کیا آپ نے چنگا کیا آپ کے وسطن میں مست可是 کرتے ہیں ہر پرکار کے کام آپ کی سفل ہونے جارہے ہیں جس کام کے لئے آپ سوچتے ہیں آپ کے مند میں آجو باتیں چل رہی پتا پر سب کچھ پورا ہونے جارہے ہیں پتا پر آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں اسی مسیح کے نام سے پتا پرمیشن اللہ 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 دہنوازی شہدہ نوکری کے لئے جاپ کے لئے بیماری کے لئے ہم آگے دیتے ہیں اسی مسیح کے نام سے دور اسی مسیح کے نام سے دور اسی مسیح کے نام سے نکل اسی آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی برسنسہ کرتے ہیں پرمیشتر کی آپ نے سب کچھ دور کر دیا اس مسیح کے نام سے بتا پرمیشتر آمین میرے پریوی آمین آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو گھورانا نہیں ہے آپ کو بیسواس رکھنا ہے پرمیشتر نے آپ کی ہر پرکار کی پراتنہ کو سنا ہے جو بھی آپ کے من میں تھا آپ نے پرمیشتر سے کہا ہے اور بتایا ہے تو پرمیشتر آپ کی جیون میں ڈھیر ساری آپ کو بلیسنگ دینے جا رہا ہے آپ کو آسیج دینے جا رہا ہے آپ کو دھائر رکھنا ہے اور بسواس رکھنا ہے اور صبح سام آپ کو پراتنہ تھانکس سو چنیل کے مادهم سے کرتے رہنا ہے پرمیشتر آپ کی آپ کے پریوار میں بہت ساری بلیسنگ آپ کو آسیج دینے جا رہا ہے پرمیشتر اسو مسیح کے نام سے میرے بہت ساری مسیح بھائیبیں جو کلیشتر کے مادهم سے آپ بیج بھونا چاہتے ہیں اپنے گھر کے لیے اپنے پریبار کے لیے اپنے بیجنس کے لیے اپنے کاموں کے لیے تو آپ دیئے گئے اس کی نمبر پر اپنا بیج بھو سکتے ہیں اُسے پرمیشتر آپ کو بہت ساری فلوند بنائے گا یا آپ کو نوکری نہیں ملتے جاب نہیں ملتے تو آپ دعا کریں پراتنہ کریں بنتی کریں اور صبح سام پراتنہ کرتے رہیں پرمیشتر آپ کی جوہن میں آپ کو بہت ساری برکتیں آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے عیسو مسیح کے نام سے بدا ہم آپ کو بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آمین